تحریک انصاف نے الیکشن ترمیمی ایکٹ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا بیرسٹر گوھر علی خان نے آئینی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی درخواست میں سپریم کورٹ سے الیکشن ترمیمی ایکٹ کل ادم قرار دینے کی استدعہ کی گئی ہے تحریک انصاف نے الیکشن ترمیمی ایکٹ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے بیرسٹر گوھر علی خان نے آئینی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی ہے درخواست میں سپریم کورٹ سے الیکشن ترمیمی ایکٹ کا لدم قرار دینے کی استدعہ کی گئی ہے گزشتہ روز قومی اسمبلی اور سینٹ سے الیکشن ترمیمی ایکٹ کو منظور کیا گیا تھا تحریک انصاف کی جانب سے اپنا احتجاج ریکارڈ کر آیا گیا تھا اسمبلی فلور پر بھی اور سینٹ میں بھی احتجاج کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور اب تحریک انصاف نے الیکشن ترمیمی ایکٹ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے بیرسٹر گوھر علی خان نے آئینی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی درخواست میں سپریم کورٹ سے الیکشن ترمیم ایکٹ کل ادم قرار دینے کی استدعہ کی گئے ہے تحریک انصاف نے الیکشن ترمیم ایکٹ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے الیکشن ترمیم ایکٹ کو اور ایسا ہی کیا گیا ہے بیسٹر گوھر نے گزشتہ روز بھی قومی اسمبلی میں گفتو کرتے ہوئے اس ایکٹ کے خلاف بات کی تھی انہوں نے کہا کہ یہ ایکٹ آئین اور قانون سے متصادم ہے بیسٹر گوھر علی خان نے آئینی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی ہے درخواست میں سپریم کورٹ سے الیکشن ترمیم ایکٹ کل ادم قرار دینی کی استدعہ کی ہے تحریک انصاف نے الیکشن ترمیم ایکٹ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے الیکشن ترمیمی ایکٹ گزشتہ روز ایوان زیری اور ایوان بالا سے منظور کیا گیا تھا اور پاکستان تحریک انصاف اور آپوزیشن کی جانب سے اسمبلی فلور پر احتجاج ریکارڈ کر آیا گیا تھا نارے بازی بھی کی گئی تھی اور بیرسٹر گوھر نے گزشتہ روز اسمبلی میں گفتو کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم اس ایکٹ کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے اور ایسے ہی کیا گیا ہے بیرسٹر گوھر علی خان نے آئینی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی ہے درخواست میں سپریم کورٹ سے الیکشن ترمیم ایکٹ کل ادم قرار دینے کی استدعہ کی گئی ہے تحریک انصاف نے الیکشن ترمیم ایکٹ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے بیرسٹر گوھر علی خان نے آئینی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے اور درخواست میں سپریم کورٹ سے الیکشن ترمیم ایکٹ کل ادم قرار دینے کی استدعہ کی گئی ہے مزید افصلہ جان لیتے ہیں نمائندہ نیوز ون ابرار سٹوری سے ابرار بتائیے گا درخواست دائر کر دی گئی ہے سپریم کورٹ میں موقف کیا اپنا ہے گیا ہے جی بلکہ بہتان تریک انصاب نے الیکشن ترمیمی ایک سپریم کورٹ میں چیلیس کر دیا ہے بیسر گوھر علی کان نے آئینی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے اور سپریم کورٹ سے الیکشن ترمیمی ایک تلاتم قرار دینے کی استعداد کی گئی ہے جبکہ بیسر گوھر کی جانت سرمان اکم گاجہ کی استعداد سے آرٹیکل ایک سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے اس کے علاوہ تریک انصاب نے درخواست میں وفاق اور الیکشن کمیشن کو خریق بنایا ہے الیکشن ترمیم ایک کو گیر آئینی ہوا گیر کانونی قرار دیا جائے یہ درخواست میں استعداد کی گئی ہے جبکہ آگیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو مقصود نشستیں دوسری سیاسی جماعتوں کو الارڈ کرنے سے بھی روک دیا جائے جبکہ خواتین اور گیر مسلم کی مقصود نشستیں تریک انصاب کو الارڈ کرنے کا حکم دیا جائے اور تریک انصاب مقصود نشستوں کی فیرس الیشن کمیشن میں جمع کر آ چکی ہے بارہ جلائی سپریم کورٹ کے فیصلے پر مقصود نشستیں تریک انصاب کا حق ہے اور سپریم کورٹ اس معاملے پر تریک انصاب کے نشستیں جنے کا فیصلہ دے